ایلیکشن میں کامیابی کے لیے نون لیگ انتخاب اتحاد کے لیے کوشہ ملکی سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رافت ایمکو ایم کے تین لکنی وفت کی قائد نون لیگ نواز شریف سے لاہر میں ملاقات سن کی سیاست میں بڑے بریک تھوڑ کا امکان نون لیگ اور ایمکو ایم میں سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق افتگو خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایمکو ایم کے وفت کے مارل ٹاؤن پہنچنے پر شہباز صریف اور رانہ سناؤلہ نے استقبال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی صبح سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی بشیر میمن کو نون لیگ سندھ کا صدر بنا دیا گیا شاہ محمد شاہ نائب صدر مقرر بشیر میمن کو انتیس ستمبر دو ہزا تیس کو استقبالی کمیٹی سندھ کا کنوینڈر بنایا گیا تھا دونوں تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان نون لیگ اپنا منشور بنانے کے لیے متحد ایک تینتیس اپنی منشور کمیٹی کے ارکان کا اعلان عرفان صندیقی کمیٹی کے چیمن مقرر احسن اقبال، پرویز رشید، ساد رفیق، آزم نظیر تارر، خورم دستگی، ڈاکٹر تاریخ فضل، پیر صابر شاہ بھی حصہ سٹوگ مارکیٹ میں نیا ریکارڈ کا ایم ہنڈر اینڈیکس ملکی تاریخ میں پہلی بار چون ہزار پوائنس کی سطح عبور کر گیا کاروبار کی آغاز میں چار سو سات پوائنس کا اضافہ ہنڈر اینڈیکس چون ہزار دو سو سٹھ سٹھ پوائنس کی سطح پر ٹریڈ انٹر بینک میں ڈالر کے قدر میں ایک روپے اکتر پیسے کا اضافہ امریکی کرنسی دو سو ستاسی روپے میں ٹریڈ اسرائیلی فالج انسانیت کے دشمن ہسپتالوں کو حدف منا کر فلسطینیوں کو آزیت سہونی فورسز کی غذا میں بمباری سیل شفاہ ہسپتال کا سولر پینل سسٹم تباہ روانائیں کا واحد ذریعہ بھی خاتم عملوں کے باعث تین تیس میں سے سولہ ہسپتال بان ہسپتالوں سے میں چار سو ساٹھ سے زائد مقامات پر فضائی حملے شہید فلسطینیوں کے تدار دس ہزار سے بڑھ گئی شہدہ میں چار ہزار آٹھ سو اسی بچے اور دو ہزار پانچ سو پچاس خواتین شامل بتیس ہزار سے زائد زخمی پندران لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو گئے غذا کی صورتحال اقباب میں متحدہ کے ایک اور اجلاس بے نتیجہ خاتم جنگ کے حوالے سے قرار داد پھر منظور نہ ہو سکی بند کمرے میں دو گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اختلافات خاتم نہ ہو سکے امریکہ کا دہرہ میار اقباب میں عالم کے راستے میں رکاوت بن گیا امریکہ ایک طرف تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفے کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے دنیا انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان سے فلسطینیوں کے لیے امداد کی دوسری کھیپ روانہ حکومت کے جانب سے نووے ٹن سامان بھیجا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کو جلدہ جلدہ ان کا حق دیا جائے غزم میں معصوم انسانوں کی شہادت پر ہمارے دل دکھی ہیں ہم فلسطین کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں غزم اس طورتحال تشویشناک ہے دنیا جنگ مندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے مگران وزیر خارجہ جلید عباس جیلانی اہدہ صاحب عدالت میں شہباز شریف اور ڈگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس کے سماعت عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تشریح کا آشیانہ اقبال کا فیصلہ روک دیا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے عدالتی ریمارکز شہباز صریف سمید اگر بریت کی درخواستوں پر مزید معاملت مانگ لی اعتصاب عدالت کے جارج مالک علی زلکرنین نے کیس پر سمانت کی ملزمان کے خلاف چھ سو ساٹھ ملین روپے کا ریفرنس ہے آل ٹرکٹ والک اپ میں آسٹریلیا اور افغانستان آمنے سامنے آسٹریلیا کی بیٹنگ کینگروز نے بغیر کسی نقصان کے پینت اسٹرنس بنا لیے موسیقی